بسم اللہ الرحمن الرحیم دین سلام علیکم آج کا ہم لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ہے کہ ہم تھوڑا پریویس لی جو ہم نے پڑھا تھا اس کو تھوڑا سا ریوائز کریں گے اس کے بعد دیکھیں گے کہ لینس کا سٹرکچر کیس طرح کا سسائے کون کون سی کمارز ہیں جو کہ ہمیں یوسفل ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد کونس پروسس کا کونسپٹ سمجھیں گے اور سکیجلنگ کیسے ہوتے یا پروسیس کی یہ کیا کونسٹ ہے اور کریشن اور ٹرمینیشن کیسے ہوتی ہے اور پھر اسی لیکچر کا ریکیپ کریں گے تو لاسٹ پہ ہم نے جو پچھلی لیکچر میں ہم نے ڈسکس کی چیزیں تو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کتنی طرح کا جو ہے نا وہ آرکٹیکچر ہوتے ہیں آپ کے او ایس کے ان میں ہم نے منو لیتھیک بغیرہ اور لیئرڈ آرکٹیکچر اور بیم ویئر بغیرہ چیزیں ہم نے کی کی تھی اور اس کے علاوہ ہم نے اس کا دیکھا تھا کہ کیسے ہمارے اس کے گولز کیا ہوتے ہیں آپ سسٹم کے اور اس کے یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی اور اسی طرح ہم نے لائنکس کا دیکھا تھا سٹکچر کے لائنکس جو ہے وہ کیا سے سٹکچر اس کا ہوتا ہے اور ٹاپ ٹو روٹ ڈائریکٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے ڈائرائیوز دیکھی تھی جو ہم نے ڈائریکٹری دیکھی تھی اس کی جو امپورٹنٹ تھی ای ٹی سی تھی لیب تھی اسی طرح یوزر کی تھی تو یہ وہ ہم نے سارا اس کی لائبریڈیز کو ہم نے ڈسکس کیا تھا آج ہم سٹارڈ کرتے ہیں یہ جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ کیسے ہرارکی کا سٹکچر ہوتا ہے آپ کا لائنکس میں تو سب سے ٹاپ پہ آپ کا جیسے روڑ تھی تو اس کے نیچے جو ہے نا وہ آپ کی آگتی جا رہی تھی تو اسی طرح سے آپ جب بھی کوئی سٹکچر بنائیں گے ہم نے کہا تھا کہ آپ ٹاپ ایک ہوگا ہیڈ ہوگا اس کے نیچے آپ ڈیفرنٹ لیئرڈ آرکیٹسچر ہرارکی کا ٹری ٹری بناتے جائیں گے یہ ہم نے لاسٹ ٹی سکس کی تھی تو سب سے پہلے ہماری جو ہے نا وہ روڈ ڈائریکٹری تھی روڈ ڈائریکٹری کے اندر ہم ہوم میں لاغن لاغن ڈائریکٹری پڑی ہوتی تھی اور کرنٹ ورکن ڈائریکٹری کو ہم ڈائرڈ سے اور ڈبل ڈائرڈ سے اس کی پیرنٹ کو چیک کر سکتے ہیں اور اگر ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم کون سی ورڈ ڈائریکٹری پی ڈیو ڈیو ڈی کی کمانڈ ہاتھ لی یوز کریں گے تو پیزنڈ ورکن ڈائریکٹری کو ہم پتہ چلے گے کہ ہم کہاں پہ کام کر رہے ہیں جہاں پہ ہم بھی کام کر رہے ہیں تو یہ کچھ شکمانت ہیں جو کہ آپ لوگ منٹ کو جنہیں میں اسین میں اسین کے اندر ہے تو یہاں آپ چیک کر رہے ہیں جو ہماری ایکسرسائز تھی جو آپ کی اسائنمنٹ بھی دی گئی تھی کہ آپ نے ویم ویر کرنا ہے ویم ویر کے اندر لائنکس انسٹالل کرنی ہے جب لائنکس انسٹالل کر لیں گے تو اس کے سی ایم ڈی پرامٹ پر آپ نے لس لکھتے ہیں تو آپ کے اندر جتنی بھی اس کے شیل کمانڈ میں جب لکھیں گے یہ لس کی کمانڈ تو آپ کو جتنی بھی ڈائریکٹریز ہوں گی وہ بتا لیں اور کچھ کمانڈ یہ جو ہیں یہ آپ کی جو ہمارا سی ایم ڈی پرامٹر جس کو ہم ڈاؤس بھی بولتے ہیں اس میں بھی یہ کچھ کمانڈ چل جاتی ہیں جیسے کہ میں ایک ڈائریکٹری ہے یا ریموو ڈائریکٹری ہے اسی طرح لس کی کمانڈ آپ کو بتائے گی کہ آپ کے پاس کتنی ڈائریکٹری ہیں جو بھی جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں جس ورکنگ ڈائریکٹری میں کام کر رہے ہیں اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنے فولڈ میں ہمیں ڈائریکٹری کو ورڈز کو ریپلیس کر رہا ہوں فولڈ کیونکہ آپ لوگ وینڈو بھی ڈائریکٹری کیا ہے اور فولڈ کیا ہے تو فولڈر جو ہے وہ ہم اگر وینڈوز انوارمنٹ میں ہم اس کو فولڈر کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے ڈسکس کیا تھا لیکن لائنس انوارمنٹ میں ہم اس کو ڈائریکٹری بول دیں تو لس کی تو جتنے بھی اس کے اندر ڈائریکٹری بنی ہوں گی ان کو ہم وہ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ہماری ڈائریکٹری بنی ہوئی ہے اسی طرح cd ڈائریکٹری اگر آپ نے پریزنٹ ورکنگ ڈائریکٹری سے کسی اور کسی اور ڈائریکٹری میں جانا تو آپ چینڈ ڈائریکٹری سے جا سکتے ہیں پی ڈیوڈ ڈیوڈ ڈی پریزنٹ پرینٹ ورکنگ ڈائریکٹری اور اسی طرح ڈائریکٹوری سے آپ کوئی نئی ڈائریکٹوری جس کا ہیں پولڈہ بولتے ہیں نیا فولڈہ بنانا ہے تو آپ نے ڧ Kita dher اس کا آگے نام لکھنا ہے اسی طرح سور وز فولڈر کا هو کرنا تو ریمو وال آر اے ڈی آئر اور کی اگر آگے اس فولڈر کا نام کمپلیٹ ل RED سے آپ نے مبشر کا فولڈر بنایا تو آر اے ڈی آئرruit آگے سپیس ڈال کے مبشر لکھ دیں گے تو وہ آپ کو ریمووو کر دے گا اگر اپنے کریٹ کرنا ہے تو اور مبشر کا نام یا جو بھی حسن ہے جو بھی جس نام سے بھی آپ نے فولڈر بنانا ہے اس نام سے آپ بنا سکتے ہیں اسی طرح کاپی فائل اس کے لئے کمانڈ ایسی پی کی مو فائل ایک فولڈر سے دوسرے ایک ڈائریکٹری سے دوسری ڈائریکٹری میں جانے کے لئے ایم بی اور ریموو فائل کو اس طرح سے یوز کرتے ہیں یہ ہم نے دیکھ لیا کہ کیسے ہم لوگ یوز کرتے ہیں کہ میں ایک ڈائریکٹری ابھی میں نے پیچھے ہم نے پڑھ لیا اب میں ایک ڈائریکٹری اور آر ایم کے ڈائریکٹری اس کے اندر جو بھی فولڈر تھے وہ سارے کے سارے کیسے ریموو کروانے ہیں اب یہاں پہ ابھی آپ نے پچھلے ہم نے دو دو دیکھی ہیں ایک ہاں ہے ہماری ہم نے ابھی دو دیکھی ہیں کمانڈ ایک آپ کی آر ایم ہے اور ایک آپ کی آر ایم ڈائریکٹری تھا ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ آر ایم جو ہے وہ آپ کی فائل کو ریموو کرنے کے لئے ہوتا ہے جبکہ آر ایم کے پورے پورا جو ڈائریکٹری ہے جس کو فولڈر بھی کہتے ہیں وہ پورے کا پورا اس کے اندر جو بھی ساری چیزیں ہوں گی وہ ساری سارا ڈیلیٹ کر دے گا یہ دونوں میں اسی طرح کاپی فائل یہ موو کی فائل یہ آپ جب تک پریکٹس نہیں کریں گے تو یہ آپ کو اس طرح سے میں بھی سمجھنا بھی ہے لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کی یہ جو سی پی کمانڈ ہے یا ایم بھی کمانڈ ہے یہ کس لیے یوز ہوتی ہے تو آپ پریکٹس انشاءاللہ آپ لوگ کریں گے تو یہ آپ کو آپ کو پتا چل جائیں گی ان کمانڈ کے بارے میں کیا یہ یوز کرتے ہیں کیسے یوز کرتے ہیں اوکے اس کے بعد یہ رن پروگرام کو رن کرنے کے لیے ہوتے ہیں لیکن ابھی ہم سی کو یوز نہیں کر رہے تو آپ اس سلائٹ کو بیسے چھوڑ دیجئے گا تو یہ کچھ ہیں جو کہ آپ کو یونس کے بارے میں بتائیں گے تو ان کو پہ جا کے آپ لوگ اپنا ان کو تھوڑا سا سرچ آؤٹ اور بھی کر سکتے ہیں کین کے علاوہ اور کیا چیزیں کیونکہ یہ تو ایک جسٹ انٹرو دیا اس لیکچر میں تو اگر آپ نے پوری ڈیٹیل میں اس کو گھنگا تو آپ جہاں ان ٹیٹوریل سے آپ لیں جہاں پہ ان کی اس کی ان کی یہ والی کمانڈ ہے اس کے اندر جو یوز ہوتی ہیں وہ سیکھ سکتے ہیں اسی طرح رہیے آ رہا ہے اسی طرح سے ہاں اس کے اندر بھی کافی سارے جو ہیں نا وہ ایڈیٹر ہیں جیسے کہ آپ کو میں نے بھی بولا کہ اس کے اندر بلٹ ان جو ہے نا جہاں پہ آپ کمانڈ لکھتے ہیں تو یہ ایم کس ٹیٹوریل ہے وی آئی کا ٹیٹوریل ہے پیکو کا ٹیٹوریل ہے یہ پیکو وی آئی اور ایم ایم ایس یہ کیا چیزیں ہیں یہ ہیں اس کے اڈیٹر جو شیل آتے ہیں اس کے اندر ان کو یوز کرتے ہوئے جہاں پہ آپ کمانڈ لکھتے ہیں تو آپ ان کو یوز کرتے ہوئے لکھ سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ کمانڈ بغیرہ یہ ڈیفرینٹ اڈیٹر ہے ان کو آپ یوز کر سکتے ہیں تو ان کے آپ لوگ سرچ کر سکتے ہیں کہ یہ بارے میں مزید ٹیٹیل آپ کو پتہ چال جائے گی یہ کچھ اس کے بعد آ جاتے ہیں جی پروسس کیا چیز ہے تو پروسس جو ہے پروسس ہم نے جیسے پہلے کیا تھا کہ پروگرام ان ایگزیکیوشن یا پروسس ایگزیکیوشن مرس پروگرس ان سیکوینشل فیشن کہ جو بھی آپ کا ایک پروگرام ہوگا جو چل رہا ہوگا آپ کے سی پیو کے اندر ورک کرنٹلی تو وہ that is called process اب پروسس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ہوتا ہے کوڈ سیکشن کے اس پروسس نے کرنا کیا ہے اوکے جی کہ یہ جو پروسس چل رہا ہے اس کے اندر اس نے کرنا کیا اس کا پرپس کیا تھا اس کا فنکشن کیا تھا اس کے بعد اس کے اندر ایک چیز آج گئے ڈیٹا سیکشن ڈیٹا سیکشن میں اس پروسس کا ڈیٹا پڑا ہوگا ایک تو اس نے کام کیا کرنا اور جو اس نے کام کرنا وہ اس کے ریگارڈ ڈیٹے کا ایک الگ سے سیکشن بنا ہوگا اسی طرح سٹیک ہوگا ہیپ ہوگا انوائرمنٹر ہوگا سی پیو کی سٹیٹ پڑی ہوگی کہ پروسی پیو سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ پروگرام کاؤنٹر کہاں پہ کھڑا ہے کیا چیزیں ہیں تو یہ سارے ایک پروسس کا ایک حصہ ہوں گے اور یہ ہر پروسس ہر پروسس میں یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوگی دس کے دس پروسس جو ہے نا وہ ان کے اندر یہ ساری چیزیں انکلوڈ ہوں گی اور جو پی سی بھی ہے پی سی بھی ایک چلی جو ہر پروسس کا ایک مین پارٹ ہے اگر لیٹسے یہ اس کو اس طرح سینس میں جس طرح ہیمن باڈی میں آپ کا ہارٹ ہوتا ہے مین پارٹ اسی طرح پی سی بھی جو ہے وہ آپ کا ہر پروسس کا مین ہارٹ تو آپ کے پروسس جو ہیں وہ دو طرح ہوتے ہیں ایک آپ کے ان بارڈ ہوتے ہیں ایک آپ کے سی پی یو باونڈ ہوتے ہیں پروسس انپوٹ آوٹپٹ باونڈ پروسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پروسس جو ہیں اس کو انپوٹ یا اوٹپٹ ڈیوائس اس کو کوئی بھی چیز جب ریکوائیڈ ہے کوئی بھی کام اس نے کرنا ہے تو اس کو دو چیزیں یہ کوئیڈ ہیں انپوٹ یونٹ یا آوٹپٹ یونٹ یہ کچھ پروسس کے لیے یہ ریکوائیڈ ہوگی اور کچھ پروسس دوں گی یہ سی پی یو بیسٹ ہوں گے سی پی یو بیسٹ کا مطلب ہے کہ ان کو کمپوٹیشن ریکوائیڈ ہوگی لیٹس ایک پلس مائنس کا اپنے ایک پروگرام کلکولیٹر بنایا ہوگا تو اس میں پلس مائنس اس میں انپوٹ کا کوئی ذکر نہیں ہے اس نے صرف کلکولیشن کروانی ہو اس پروسس نے تو وہ جو ہوگا وہ وہاں پروسس دیٹس بیسٹ آن ڈا سی پی یو بیسٹ تو اگر کسی آپ نے یوزر سے انپوٹ لیننگ ہے اور اس کے بعد آگے پروسسنگ کروانی ہو تو یوزر سے انپوٹ کہاں سے آگی وہ تو کی بورڈ سے آگی تو دیکھ پروسس اس آلسو باؤنڈ آن ڈا انپوٹ آؤٹپوڈ باؤنڈ تو یہ دو طرح کے آپ کے پروسس ہوں گے آپ کے ایک انپوٹ آؤٹپوڈ باؤنڈ پروسس ہوں گے اور ایک آپ کے سی پی یو باؤنڈ پروسس ہوں گے اور یہ کیسے چلیں گے یہ میں نے آپ کو چیزیں یہ بتا دیں گے اس کے بعد ہر پروسس جو ہوگا وہ اس کے یہ والی سٹیٹس ہوں گی نیو ریڈی رنننگ ویٹنگ انڈ ڈرمینیٹڈ یہ پانچ سٹیٹس ہوں گی ہر پروسس کی نیو نیو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی سٹیٹ ہے کہ وہ ابھی بلکل نیا سٹارٹ ہوا ہے جی تو نیو تھا نیو کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کا پروسس نے بلکل ابھی نیا پروسس آنے والا ہے جس کے جو ابھی انیشیئٹ ہوا ہے جو کریٹ ہوا ہے that is a new process اس کی زیوہ سٹیٹ کیا ہوگی نیو ہوگی اسی طرح ready the process is waiting to be assigned a process وہ کریٹ ہو چکا ہوا ہے that process is created but ready to enter into the CPU CPU کا وہ wait کر رہا ہے کہ کب CPU کسی اور کام سے free اور میری باری آئے ٹھیک ہے جی یہ دونوں میں ڈیفرینس ہے کہ new کا مطلب ابھی بلکل create ہوا ہے اور وہ اس کی سٹیٹ ہے ایک ہے کہ اب وہ create تو ہو گیا لیکن اب اس کی باری نہیں آئی اس کی turning آئی to enter into the CPU اور ایک ہے جو CPU جس کام کے لیے کام کر رہا ہے جس process پہ کام کر رہا ہے اس وقت اس کی states کیا ہوگی running state ہوگی اور waiting state کیا ہے کہ جب ایک process running state میں تھا رننگ state میں تھا لیکن اس کو کچھ required ایسی چیزیں تھی جیسے کہ وہ input یا output process اس کو input output unit required تھا تو وہ during running اس نے اپنے آپ کو waiting state میں لے لیا جب جب تک کہ اس کو واپس سے response نہیں آئے گا وہ اب تب تک اپنی waiting state میں رہے گا اور terminated کا مطلب ہے اپنا کام اس نے ختم کر دیا اور اب وہ termination ہے تو یہ different آپ کی states ہیں process کی جو کہ آپ کو اس اور ان کو کیسے use کرتا ہوگا وہ flag ایک رکھ لیتا ہے let's say اس نے new کے لیے 0 1 2 3 4 یہ 5 اس کی states اس نے رکھ لی let's say اگر وہ running ہے تو اس کو flag اس نے کیا set کیا ہوگا جیس اگر 0 سے start کرتے ہیں تو اس کا 2 رکھا ہوگا waiting کا 3 رکھا ہوگا terminated کا 4 رکھا ہوگا تو یہ اس طرح سے اس کے states کو رکھ لیتا ہے تو یہ ساری کی ساری states کہاں پہ save ہو رہی ہیں آپ کی PCB میں PCB میں جو آپ کا process control block unit ہے اس کے اندر یہ ساری information تو یہ ہم نے تھوڑا سا اس کا process state کی تھوڑی سی diagram بنائی ہے کہ new سے ready میں آنا ہے اس نے new create ہو گیا ہے ready state کے لیے وہ wait کر رہا ہے جیسے ready state میں آئے گا تو وہ پھر کس کا wait کر رہا ہوگا running کا ہے کہ اب آپ نے وہ running wait process میں سے جو ہے نا وہ wait کر رہا ہوگا کہ میں running میں جاؤں جیسے running میں جائے گا تو اس کے بعد terminate ہو جائے گا یہ آپ کا error terminate ہو گیا اب اگر اس نے running میں ہے but لیکن اس کی کچھ چیزیں wait کر رہا ہے جب wait کرے گا wait کرے گا کس کا wait کر رہا ہے ہے کہ input output unit required تھی اس کی اور وہ ساری اس نے ready state جب وہ wait کرے گا تو پھر دوبارہ ready state میں آئے گا اور پھر دوبارہ سے آ جائے گا واپس اور یہ جو scheduler dispatcher ہے یہ اس کے اندر کام کرے گا جب یہ waiting state میں ہوگا تو یہ آپ کو واپس لے کے جائے گا ready سے running میں تو schedule dispatcher نے آپ کا main کام کرنا ہے ready سے running میں کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کون سے والا program running میں ہے اور کون سا ready میں ہے okay تو pcb کے اندر جو ہیں وہ pcb کے کون کون سے attributes ہوتے ہیں کہ اس میں اندر کون کون سے fields ہیں جس کو وہ tick کر رہا ہوتا ہے کہ process کی state کیا ہے کہ new ہے block ہے یہ ہے تو یہ different اس کی states ہیں جو کہ اس کے اندر fields ہیں یا اس کو attributes ہیں جو اس کے اندر اس نے value save کروانے میں ہے process state پہ کیا بتا رہا ہوگا کہ اس کی کون سی والی state ہے new is terminated ready ہے یہ کون سی والی state ہے program کا counter کتنا ہے cpu کا registers کون سے ہیں cpu scheduling information کس نے کیا کرنا ہے memory management accounting information input out states per process time file table process کی ڈی کتنی ہے parent کی ڈی کون سی ہے تو یہ ساری جو ہیں یہ آپ کے پاس اس کے attributes ہوں گے اس کے اندر pcb کے اندر لکھے جا رہے ہوں گے جو کہ اس کو جس کی وجہ سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ کون سی والی process چل رہا ہے کون سا نہیں چل تو یہ پھر ہے وہی والی ڈائیگرام اسی جو ہم نے پیچھے ڈسکس کی ہیں attributes ان کو ہم نے ایک table کی فارم میں لکھ لیا کہ کون کون سی چیزیں کہاں کہاں پہ پڑھے ہوں گے تو یہ اس کا تھوڑا سا فلور چارٹ سمجھ لیتے ہیں کہ لیٹس اے آپ کا پی zero process ایک آپ کا پی بان پروسس ہے تو جب پی zero execute ہوگا تو ظاہری باردہ interrupt ہم نے پڑھ لے پڑا تھا کہ کون سا process نے کب چلنا ہے جیسے وہ interrupt آتی ہے یا call آتی ہے یا trap instruction آتی ہے تو آپ کا process execution ہو کے چلا جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنی state ویٹس سیو کرتا ہے اب پی سی بی کے اندر جو بھی چیزیں اس نے لکھی ہوتی ہیں کہ کون سا والا process نمبر کون سا والا آیا ہے اور وہ کام کرنا شروع کر دیا اب جب اس نے یہ ہاں پہ پی سی بی میں اپنی states کو save کیا اور نیکسٹ پہ آپ کا پی ون جب اب وہ save کر رہا تھا تو پی ون آپ کا آئیڈل بیٹھا تھا ویٹنگ سٹیٹ پہ تھا یعنی کہ وہ ready state میں تھا اب اس نے ready سے کہاں پہ جانا ہے execution state پہ تو execution یعنی کہ running state میں آنے سے پہلے یہ جو پی zero ہے اس نے save ہونا ہے یہاں پہ یہ جو ہے اس نے اس نے save ہونا ہے جب یہ save ہوگا پی zero اس ٹائم پہ پی ون جو ہے وہ آئیڈل بیٹھا ہوگا جیسے ہی اس نے اپنی state save کر لی تو آپ کے پی سی بی ون یعنی کہ process one ان نے کام شروع کر دیا وہ execution میں آگیا یعنی کہ وہ running state میں آگیا ہے پہلے کہاں پہ تھا پہلے یہ ready state میں تھا جب یہ والا running میں آگیا تو یہ والا process آپ کا آپ کا idle ہوا ہوا ہے پی zero جو ہے اس کے بعد پھر کیا ہوگا جب اس نے اپنا execute کر لیا اور دوبارہ سے اس نے پی سی بی نے اپنی ساری states کو لوڈ کیا اور دوبارہ سے واپس آیا رہا پی سی بی جو ہے one جب یہاں پہ اس نے execution complete کل گئی اس کا time بس پورا ہو گئے اس کو 10 seconds اس نے کام کیا اور پھر اس نے پی سی بی کو save کیا جب saving کرنے سے بات اس نے دوبارہ سے آنا ہے پی سی بی one کو کیونکہ پی zero کی باری آنی ہے تو پی zero کی جو states ہیں وہ loading میں آ جائے اور وہ دوبارہ سے execution start کر لے اور جب یہ execution start کرے گا تو یہ والا دوسری site پہ جو پی ون پڑا ہے یہ آپ کا کس state میں چلا جائے گا ideal state میں چلا جائے گا تو اس طرح سے یہ جو نہیں یہ سارا کام آپ کا ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد دو طرح کی آپ کے کیوز ہوتے ہیں جی scheduling کیوز جو ہے وہ دو طرح کی ایک ہے job کیوز ایک ہے ready کیوز اب jobs کیوز کیا ہوں ہیں set of all process in the system کہ کتنے سسٹم میں کیو بنتے جا رہے ہیں کہ آپ کے آپ کے جب آپ سی پی او میں کے پاس آ رہے ہیں تو وہ اس نے ساروں کو تو ایٹ ٹائم نہیں دے دینا تو وہ کیو بناتا جاتا ہے کہ کتنی کام میں میرے پاس کتنے آ گئے ہیں تو وہ کیو ایک مینٹین رکھ رہا ہے وہ کہ اس کی کتنی jobs میں نے execute کروانی ہے from the cpu اور os جو ہے نا وہ اپنے اندر کیو بناتا جا رہا ہے اور وہ کیو ایک تو یہ بھلے کیو ہو گئے کہ میں نے کتنوں کو نیاد نئے create کروانے ہیں ایک ہے جو already کیو میں ہیں ان کی بھی کیو بنی ہو گئے ready state میں کتنی ہیں جن کو ہم نے کافی ساری چیزیں جو دینی ہیں set of all process residing in main memory ready and waiting to execute کیونکہ یہ waiting state میں تھے اب ان کو ہم نے execute running state میں لے کے جانا ہے کچھ ہیں وہ creation کی mode پہ ہیں وہ ایک وہ کیو ہے ایک آپ کا ready کیو تو یہ دو طرح کی کیوز آپ کے پاس maintain کر رہا ہے آپ کا os اور اسی طرح device کیوز اس کے اندر کیا ہوگا جی اور جتنی بھی input output devices کی کیو ہے کہ کس کو میں نے کس process کو ہو سکتا ہے پی zero ہے اس کو required input اور اس time پہ جب اس کو required تو وہ کسی پی 1 کے پاس اس time پہ ہو اور اس کا وہ کہ میں نے کیا چیز دیا ہوا ہے کونسا ڈوائس ماؤس یا کی بورڈ کوئی اور پروسس کر رہا اگر نہیں کر رہا کر رہا ہوگا تو اس کو ویٹنگ سٹیٹ میں رکھے گا جب تک کہ وہ دوسرا والا فری نہیں ہوگا تو اس طرح سے وہ ڈوائس کا بھی کیو بنا ہوتا ہے اسی طرح process migration between the various queues یہ جو ہے یہ جو اپر تین طرح کیوز پڑے ہیں ان کیوز کے درمیان کیسے ایک process کو migration کیسے کروانی ہے یہ بھی آپ کا اسی کے اندر آئے گا مائیگریسنگ کیسے ہوتی ہے جیسے ہم نے پہا پچھلی سلائٹ میں بھی پڑھا تھا کہ آپ کیوں بنے ہوں گے کیوں سے آپ کا pcb1 pc2 کیونکہ یہ جو pcb ہیں یہاں پہ اس کو پتا ہے کہ کون سے والے میں pcb میں کھڑا ہوں کون سا process چلا رہا ہوں اور ہر ایک کی states اس نے cover کی ہوئی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہم نے دیکھی تھی کہ جی آپ کی اس کو بولتے ہیں کس state میں وہ ہے اور وہ سارے کیوز جو یہ پیچھے ہم نے پچھلی سلائٹ میں ہم نے دیکھی ہیں کہ جاب کیوز کہاں پہ آیا اور وہ کہاں پہ آیا جیسے 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 جس کی باری آتی ہے وہ اس کو دیتا جاتا ہے اس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور کیوز یہ کیسے کام کرتے ہیں جیسے کہ جیسے یہ جو ریڈی کیو ہے ریڈی کیو سے وہ کیا کرے گا ریڈی کیو سے اس نے running state میں آنا ہے تو cpu اس کو لے کے جائے گا انپوٹ ہو سکتا ہے کہ اس کو انپوٹ کی اس نے ریکویسٹ کر دینا ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا جب اسے ٹائمس ایکسپلائر ہوگا تو دوبارہ سے وہ ریڈی کیو میں چلا جائے گا اور کیونکہ ہو سکتا کہ یہ تین چار کام اس نے کرنے ہیں کہ ہو سکتا کہ اس نے اپنے کسی چائلڈ کو ایکزیگوٹ کروانا ہو یا کسی وہ اپنے انٹرپٹل کے ویٹ کر رہا ہو کہ وہ جیسے انٹرپٹ کرو اور وہ کوئی اور کام شروع کر دے تو یہ چار کام ہیں جو سی پی جو نے یہاں پہ بیٹھ کے ان کیوز کو حوالے سے منٹر کرنے کہ کون سا ریڈی کیو میں ریڈی کیو اور اسی طرح سے جو ڈیوائسز کا کیو ہے یا اس کا کرییشن کا جو ہم نے تین پڑے ہیں کیوز ان سے وہ اس طرح سے کام کرے گا اس کے بعد سکیجولر ہیں سکیجولر بھی آپ کے تین طرح کی ہوتے ہیں لانگ ٹرم سکیجولر ہوتے ہیں شارٹ ٹرم سکیجولر ہوتے ہیں میڈیوم ٹرم سکیجولر ہوتے ہیں سکیجولر ہوتے ہیں سکیجولر کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آپ نے ابھی ہم نے دیکھی تھی کہ کون سا پروسس کس طرح سے چلنے ہیں کس کو کتنا ٹائم دینا ہے ابھی کون کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں تو یہ وہ یہ تین طرح کے آپ کے سکیجولر جو ہے نا وہ او ایس بنا کے رکھے گا کس کو کتنا ٹائم دینا ہے کچھ آپ کے لان ٹرم ہوں گے کچھ آپ کے شارٹ ٹرم ہوں گا کچھ آپ کے میڈی اینڈرم ہوں گے ان کی ڈیٹیل جو ہیں انشاءاللہ ہم نیکچر میں پڑھیں گے تو آج کے لیکچر میں ہم تھوڑا سا اس کو ریکپ کر لیتے ہیں کیا کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہم نے آج کے لیکچر میں دیکھا کہ ہمارے کون سے والا ڈریکٹری سکچر لائنس کا کیا ہے میں دیکھیں تو یہ سارے چیزیں ہم نے دیکھی پر ہم نے پروسس coloc بلے ہوتی ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پروسس کے کون سے کیوں کون سے ہوتے ہیں کیس طرح کی یہ کام کرتے ہیں کیوز کون سے بلے ہوتے ہیں کوئی کیوز میں ہم نے پھر تین تین طرح کی کیوز دیکھے جاؤب کا کیوز الگ سے ہے انپوٹ اوٹ پوٹ ڈیوائس کا کیوز الگ سے ہے ریڈی سٹیٹ کا کیوز جو ہیں وہ الگ سے ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں اور اس کے بعد پر ہم نے ہم نے سکیجلر کی بات کی اس کیجلر بھی ہم نے تین طرح کے دیکھے کچھ لانگ ٹم ہے کچھ شارٹ ٹم ہے کچھ آپ کے میڈیم ٹرم ہے اور اس کیجلر کو ہم نے تینیلیو ہے انشاءالکلی نیکس ٹرکٹر میں پڑھیں گے انٹیل اللہ آپیس ڈینکیو بیرہ بات سلام علیکم